یہ کہانی اٹھارہ پر سمرے کے لوگ تک رہی ہے اس کہانی کو آگے پند کر کے سنے گر بھانگر نگر نام کا ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں سبحیدر نام کا ایک بہت ہی بڑا چترکار رہتا تھا سبحیدر پورے گاؤں میں سب سے بڑا چترکار تھا اس کی چترکالہ کا کوئی بھی چھواب نہیں تھا پورے گاؤں میں اس کی طرح چتر کوئی بھی نہیں بنا سکتا تھا اس سے چتر بنوانے کے لیے شہر سے بھی کئی لوگ آتے تھے اور اس کے چتر بنانے کے اسے کافی اچھے دام بھی ملا کرتے تھے گاؤں میں وہی پر جہاں دوسرے چترکار اس طرح چتر نہیں بنا سکتے تھے ان لوگوں کے پاس چتر بنانے کا کانٹریکٹ بہت کم ہی ملتا تھا جس سے وہ لوگ سبحیدر سے ہمیشہ جلتے تھے سبحیدر کی چترکالہ کچھ انوکھی ہی تھی وہ جو بھی چتر بناتا تھا مانو وہ ویکتیس سچ میں اس چتر کے اندر ہو ایسا دکھتا تھا چترکالہ میں اس کی جیسا مقابلہ کوئی پورے گاؤں میں نہیں دے سکتا تھا سبحیدر کی چترکالہ کا پورے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ پورے بھارت دیش میں اس کا نام ہوتا تھا کئی بار تو ویدیشوں سے بھی لوگ اس کے پاس چتر بنوانے کے لیے آیا کرتے تھے جس سے اس کے پرتی دون دی اس سے بہت ہی جلا کرتے تھے انہوں نے ایک بار سوچا کہ جب تک سبحیدر زندہ ہے تب تک سبھی لوگ اسی کے پاس چتر بنوانے کے لیے آئیں گے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اس کا دھندہ تو بہت ہی جلد بند ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس کوئی چتر بنوانے نہیں آیا تو وہ اپنا جیون کیسے نکالے گا سبھی لوگ اس بات سے سہمتی دیتے ہیں گاؤں کے جتنے بھی چترکار ہوتے ہیں سب ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور اس میں اس سبحیدر کو گاؤں سے نکالنے کی بات کرتے ہیں تب وہاں پر موجود ایک ویکتی کہتا ہے کہ اسے گاؤں سے نکالنا اس سمسطیا کا حل نہیں ہوگا کیونکہ وہاں جہاں بھی رہے گا لوگوں وہی پر اس کے پاس جا کر اسے چتر بنوانے گے تب وہاں پر موجود ایک ویکتی کہتا ہے کہ کیوں نہ اسے اس دنیا سے ہی بھگا دیا جائے تب وہاں پر موجود سبھی لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا صحیح رہے گا لیکن آخر لالچ تو سبھی کے من میں تھا یہاں اشتران کر کہ اگر وہ مر جاتا ہے تو سبھی لوگوں کو چتر بنانے کا کانٹریکٹ ملنا واپس سے شروع ہو سکتا ہے سبھی لوگ سبھیدر کو مارنے کی پلاننگ کرتے ہیں وہی لوگ چتر بنانے کی کانٹریکٹ پانے کے لیے سبھیدر کو مارنے کا شڑی انترے رشتے ہیں وہی لوگ اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھتے ہیں اور سبھیدر کو کہتے ہیں کہ سبھی چترکاروں کا آج ایک پارٹی ہے تو تم بھی اس میں شامل ہو تب سبھیدر ان کی چال کو نہ سمجھ کر ان کے پاس ان کے گھر پارٹی بنانے کے لیے پہنچ جاتا ہے وہاں پر گاؤں کے سبھی چترکار موجود ہوتے ہیں اور وہی لوگ سبھیدر کو مارنے کے لیے اس کے بھوجن میں جہر ملا دیتے ہیں جیسے ہی سبھیدر اس بھوجن کو گرینڈ کرتا ہے اس کی سانسیں پھولنے لگتی ہے اور وہ گھٹنا اس طل پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے سبھی چترکار کو بہت ہی راحت ملتی ہے کہ اب ان کی زندگی تھوڑی سدھر جائے گی لیکن اس کے اگلے ہی راحت جو ہوتا ہے وہ کسی کے بھی سوچ سے پرے تھا سبھی چترکاروں میں سے اگلے ہی دین ایک چترکار کا شاہو اسی گھر کے باہر ان سبھی چترکاروں کو ملتا ہے سبھی لوگ اس سے بہت ہی پریشان اور ڈر جاتے ہیں آگے ہم جانیں گے کہ سبھیدر نے ان چترکاروں کے ساتھ کیا کیا تب تک کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں